ناظرین آدھاب آپ دیکھ رہے ہیں آئین این چینل میں ہوں شیخ احمد علی آج کی خاص بات میں ہم دیکھیں گے کئی اہم خومی اور بین الاخوامی خبریں لیکن سب سے پہلے بات جی اہم سی انتخابات کی زبردست گہمہ گہمی سیاسی گراوٹ لفاظی بیانبازی اور سیاسی خائدین کی تمام سرگرمیوں کے بعد اب بال عوام کے کوٹ میں ہیں اب عوام کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے سیاسی خائدین کے بیانات کو کس نظر سے دیکھا وہ کس طرح کے بیانات اور وعدوں پر یقین کرتے ہیں کن بیانات اور کن دعویوں کو خارج کرتے ہیں سیاسی لیڈروں اور سابق عوامی نمائندوں نے تو اپنے شاٹ لگا دیے ہیں اور اب کوٹ میں عوام ہیں اب یہ عوام پر ہے کہ وہ کوٹ میں رہ کر اپنا شاٹ بھی لگائیں یا گھروں میں آرام کریں رائے دہی کے ایک دن کی مشقت آئندہ پانچ برسوں کے لیے راحت یا اتمنال لا سکتی ہے لیکن اگر اوٹنگ کے دن عوام آرام کو ترجی دیں گے تو ان کے علاقے میں ایک ایسا فرد سن کر آئے گا جن کو شاید آپ پسند ہی نہ کرتے ہیں یا شاید وہ آپ کا نمائندہ ہی نہ ہو ہر پارٹی نے اپنے اپنے وعدے کیے اور دعوے بھی کیے سابق میں کیے گئے اقدامات کا ذکر بھی کیا کسی نے مستقبل کا منصوبہ بھی بتایا ہر پارٹی کا انداز اپنی جگہ جدہ رہا دس دن سے جاری انتخابی مہم کا اختتام ہوا اوٹرز کی اب یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں اس کے لیے رائے دہی کے دن کچھ مشکلات پیش آ سکتی ہیں اپنے کام بھی کچھ دیر کے لیے چھوڑنے ہوتے ہیں لیکن یہ مشقت رائے گا نہیں جائے گی رائے دہی کا حق استعمال کر کے ہی ہم ایک جمہوری سماج اور صحیح خیادت کو لا سکتے ہیں دیکھا گیا ہے کہ کمزور طبخات مزدور طبخہ اور دیگر لوگ رائے دہی میں برابر حصہ لیتے ہیں اور ہمیشہ ان کی رائے دہی کی شرح سب سے زیادہ ہوتی ہے لیکن تعلیم یافتہ طبخہ یا متوسط طبخہ اس معاملے میں کچھ پیچھے رہ جاتا ہے دوسری جانب سیلیبریٹیز بڑی حد تک رائے دہی میں حصہ لیتے ہیں لیکن ان میں سے بھی چند رائے دہی جیسی محنت سے دور ہی رہتے ہیں پچھلے بلدی انتقابات میں رائے دہی کا فیصد صرف پینتالیس ہی تھا جبکہ اس سے قبل ہوئے انتقابات میں بھی یہ قریب یہی تھا اس طرح جیچمسی میں موجودہ آرکان کو حقے رائے دہی رکھنے والے پچاس فیصد سے بھی کم عوام کی تائید حاصل ہے اس مرتبہ تمام سیاسی جماعتوں کی بلدیاں میں زبردست زلچسپی کو دیکھتے ہوئے اگر عوام چاہتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ فرد کامیاب ہو تو انہیں گھروں سے نکلنا ہوگا اور اور دینا ہوگا اور دینا صرف ایک میکینکی کام نہیں ہے بلکہ ایک بنیادی اخلاقی فرض بھی ہے یہی بات تہہ کرے گی کہ آئندہ آپ اپنے علاقے میں کس طرح کے حالات چاہتے ہیں یہ تمام شہریوں کی جمہوری ذمہ داری ہے اور ایک اوٹ کا ضائع ہونا ایک بڑا نقصان ہوتا ہے عام طور پر جب اوٹنگ کا فیصد زیادہ شرح میں بڑھ جاتا ہے تو اس سے سٹنگ جو نمائندے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے لیکن اگر رائے دہی کی شرح میں صرف چند فیصد کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ اچھے نتائج دیتا ہے اس مرتبہ بلدی انتخابات میں حکومت اور اوپوزیشن نے سختی سے مخابلہ کیا اور ہر کسی کو ان انتخابات سے توقعات وابستہ ہیں اس مرتبہ انتخابات کے اس عمل کو ایک جانیت سے کھلالیوں نے اپنا کردار ادا کر دیا اور دوسری جانب عوام اور رائے دہندے ہیں اب اپنا حقے رائے دہی استعمال کر کے انہیں اپنا کردار ادا کرنا ہے گلوبل ریٹنگ ایجنسی سٹینڈرڈ ان پورز نے کہا ہے کہ ہندوستان کی معیشت میں جاریہ مالی سال میں نو پرسنٹ کی گراوٹ آ سکتی ہے ایجنسی نے کہا کہ حالانکہ اوپر کی گروت میں جوکھم بھی ہے لیکن اس کے لیے ابھی بھی ہمیں کچھ وقت انتظار کرنا ہوگا یہ انتظار اس لیے کہ کوویڈ انفیکشن یا تو ٹھہر جائے یا اس میں گراوٹ آئے ایس ان پی نے ایشیا پیسیفک ریپورٹ میں اندازہ لگایا ہے کہ ہندوستان کی جی ڈی پی اگلے مالی سال میں دس پرسنٹ بڑھ سکتی ہے ریپورٹ میں کہا ہے کہ ملک میں تیزی سے معیشت میں ریکووری ہو رہی ہے اور گھرے لوگ خرج بھی بڑھا ہے ایجنسی نے کہا کہ ابھی بھی کرونا ملک میں پوری طرح سے کنرول میں نہیں ہے ہمیں اس کے اثر کو دیکھنے کے لیے تھوڑا اور وقت انتظار کرنا ہوگا ہمیں اپنے اندازوں کو بدلنے سے پہلے تیسری تیماہی تک کرونا اور جو دوسری سرگرمیاں ہیں فریکونسی والی سرگرمیاں ہیں ان کے آنکڑوں پر نظر رکھنی ہوگی پچھلے ہفتے جاری کیے گئے سرکاری آنکڑوں کے مطابق دوسرے تیماہی یعنی جولائی سے سپٹمبر میں ملک کی معیشت کی ترقی میں سات اشاریا پانچ پیسد یعنی سیون پوائنٹ فرسن کی گراوٹ درج کی گئی تھی حالانکہ منفیکچرنگ میں صدار ہوا تھا اس سے جیڈی پی میں زیادہ گراوٹ کو روکنے میں مدد ملی پہلے تیماہی میں جیڈی پی میں ٹوئنٹی تری پوائنٹ نائن پرسن کی گراوٹ درج کی گئی تھی ریزر وینک آف انڈیا نے اکٹوبر میں اندازہ لگایا تھا حالانکہ ملک کی جیڈی پی جاریہ مالی سال میں نائن پوائنٹ فرسن گر سکتی ہے حالانکہ آر بی اے نے یہ بھی کہا تھا کہ انڈسٹریل سیکٹر لینڈنگ اور اس کا آؤٹپوٹ اب ایک سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ ہے ایسا اس لیے کیونکہ کنزیومر گوٹس کی مانگ بڑھ رہی ہے دوسری تیماہی میں خپس سے زیادہ تیزی سے ریکاوری ہوئی ہے ایسا اس لیے کیونکہ جو پروجیکٹ فسے ہوئے تھے وہ واپس شالو ہو گئے ایس این پی کا کہنا ہے کہ مہنگائی در میں اب کمی آنے کی امید ہے یہ حال میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی تھی مرکزی حکومت کے تین نئے ذرائی خوانین کے خلاف کسانوں کے احتجاج کا آج پانچوان دن ہے دلی کی سرحدوں پر کسانوں کا مظاہرہ جاری ہے وہ دلی کے پانچ انٹری پوائنٹس کو سیل کرنے کی تیاری میں ہیں کسانوں کے جماع ولے کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سنگھو اور ٹکری بارڈر کو آمد و رفت کے لیے بند کر دیا ہے ادھر مرکزی وزیر زیرات نریندر سنگھ تومن نے وزیر داخلہ عمیش شاہ سے ملاقات کی اس میٹنگ میں بی جے پی کے دوسرے خائدین بھی موجود تھے ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت کسانوں سے بینا کسی شرط کے باتچیت کرنے پر غور کر رہی ہے نیوز ایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ کسانوں کو کسی بھی وقت باتچیت کا نیوطہ بھیجا جا سکتا ہے بارے مکر بات کرنا برادی ہے کسی جگہ ہے جیسا جیل ہونا سرکار جو ہے پلان کرکا ہم اندر گھوشنے کے چکر میں لگ رہی یہاں کھلے ہیں کدر کو بھی کوئی بھی کہیں بھی جا سکتا ہے برادی ہے کسی جگہ ہے وہ گراؤنڈ ہے کتنا بڑا دلی کتنا بڑا گراؤنڈ میں نہیں ہے اور دو لاکھ آدمی اندر جا کر باردری فورس ہے کہ ہمارے سے بات تو کہہ کریں ہم وہ واپن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سرکار کی تانہ سائی چل رہی سرکار کسی بھی صورت میں کسان کو ختم کرنے کی تکر میں لگ رہی یہ قانون لائی کسان ختم کسان اپنے کہنا ہم جو ہے جائد انکل پرستاو کانگریز لانے کی بات کر رہی تھی یہ اپنا یہ پرستاو لی آئی پھلا گلام کر دیا سرکار کو اپنے کھیت میں مجدوری کرنے پر مجدور ہو جگا کسان یہ کسان یہ سرکار جو ہے کسان بھی رو دی ہے سو پرسنٹ ہم یہاں جب تک نہیں جانے گے کسانوں نے دو مینے تو ہی اپنے پنجاب میں ترنا لگائی رکھیا دو مینے تو ترنا لگائی رکھیا پٹڑیاں تے ایسے لاکھ بھی ہمارے جو ٹوئی ہے رگڑی گئے ہیں اس لیے بہت دکھی ہو کہ اس دلی میں ہی پہنچے ہیں ایک ایک ٹریکٹر دے ویچے ہیں بیس بیس ہجار پہیے کا تیل لگے گا ایک ایک ٹریکٹر کا یہ دلی پہنچنے کے لیے ہی کیونکہ اتنا کسان کو کیا لوڑ ہے کیونکہ ساڑھی ایک بھی بات موڈی نے سنی نہیں بڑی بار منت کیتی ہے موڈی صاحب ایسی ایک سان گریب لوگ نے اینا تینا تشدد ناٹ آیا جائے کیونکہ موڈی ہونا دیا اینا دیا یہ نیتیاں نے کہ لوگ گریب نو گریب بھور کیتا جائے دیکھیں ہم دو مینے سے نہیں تین مینے سے ہم جو پروٹیکٹ کر رہے ہیں پہلے ہم اپنے گاؤں کے باجو میں جلے بار جو ہے اوہ سنگرس جو ہے چلا ہے تو اوہ سنگرس میں پہلے ڈی سی کو لکھ کے دیا آلٹی میٹم لے کے دیا کہ یہ سنگرس جو جو قانون آئے ہیں ہمارے حیدے کے لیے نہیں ہیں نقصان کے لیے ہیں کیونکہ ہمارا سردار لوگ جو ہے پوری دنیا میں ہیں ہم آندرا کرناٹ کا تامل ناڈو بہار کا آدمی جو ہے بہار وزیراعظم درندر موڈی آج اپنے حلقہ انتخاب واراناسی پہنچے انہوں نے پریاغ راج واراناسی سکس لین ہائی وے کا افتتح انجام دیا اپنی چالیس منٹ کی تخریر میں موڈی نے بنارس کے دشہری اور لنگڑے عام سے کسانوں کی بات شروع کی اور کہتے کہتے اپنی بات کو ذرعی خوانین تک لے گئے کسانوں پر انہوں نے چھبیس منٹ بات کی کہا کہ ام ایس پی اور یوریا کے نام پر چھل کرنے والے اب ذرعی خوانین پر جھوٹا ڈر دکھا رہے ہیں جو کبھی ہونے والا نہیں ہے اسے لے کر بھرم پھیلائے جا رہا ہے موڈی نے کہا کہ میں کاشی کی پویتر دھرتی سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب چھل سے نہیں گنگا جل جیسی نیت سے کام کیا جا رہا ہے بھرم پھیلانے والوں کی سچائی دیش کے سامنے آ رہی ہے یہ ہوگا ہی نہیں اس کو لے کر سماج میں بھرم پھیلائے جاتا ہے ایتی آنسک کرسی صدھاروں کے ماملے میں بھی جان بجھ کر یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے ہمیں یاد رکھنا ہے یہ بہی لوگ ہیں جنہوں نے دسکوں تک کسانوں کے ساتھ لگاتار چھل کیا ہے اب جیسے ایم ایس پی تو گوشت ہوتا تھا لیکن ایم ایس پی پر خرید بہت کم کی جاتی تھی گوشنیں ہوتی تھی خرید نہیں ہوتی تھی سانوں تک ایم ایس پی کو لے کر چھل کیا گیا کسانوں کے نام پر بڑے بڑے کرج مافی کے پیکیج گوشت کیے جاتے تھے لیکن پندرہ پیسے ہی کسان تک پہنچتے ہیں یعنی یوجنہوں کے نام پر چھل کسانوں کے نام پر خاد پر بہت بڑی سبسیڈی دی گئی لیکن یہ پھرٹی لائجر کھیت سے جادہ جو کبھی ہوگا ہی کانگریس کے سابق صدر راہل گاندی نے کسانوں کو ملک کی طاقت خرار دیتے ہوئے ذریعی مقالف تینوں قوانین کو رد کرنے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ حکومت کو دہلی میں ڈیرہ ڈالی کسانوں کے مطالبے پر غور کرتے ہوئے ان قوانین کو رد کرنا چاہیے راہل گاندی نے پیر کو جاری ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ ملک کا کسان سیاہ ذریعی قوانین کے خلاف سردی میں اپنا گھر کھیت چھوڑ کر دہلی تک آپ پہنچائے اور ملک کے لوگوں کو حق اور نہاق کے درمیان اس جنگ میں کسانوں کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ خب الوطنی ملک کی طاقت کی دفاع ہوتی ہے ملک کی طاقت کسان ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کسان سڑکوں پر کیوں ہیں ہزاروں کلومیٹر دور سے چل کر کیوں آ رہے ہیں ٹرافک کیوں روک رہا ہے راہل گاندی نے ٹویٹ کیا کہ موڈی کہتے ہیں کہ تینوں قوانین کسانوں کے مفادات میں ہیں اگر یہ قانون کسان کے مفاد میں ہے تو یہ کسان اتنا مشتعل کیوں ہیں کسان خوش کیوں نہیں ہیں یہ قانون نریندر موڈی جی کے دو تین دوستوں کے لیے ہے یہ قانون کسان سے چوری کرنے کے قانون ہے اور اس کے لیے ہم سب کو مل کر ہندوستان کی طاقت کے ساتھ ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جہاں بھی یہ کسان بھائی ہیں وہاں عوام کو کانگریس کارکنوں کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو کھانا دینا چاہیے دیش بھکتی دیش کی شکتی کے رکشہ ہوتی ہے دیش کی شکتی کسان ہے سوال اٹھتا ہے کہ آج کسان سرکوں پہ کیوں ہے ہزاروں کلومیٹر دور سے چلتے کیوں آ رہا ہے ٹرافک کیوں روک رہا ہے نریندر موڈی جی کہتے ہیں کہ یہ تین قانون کسان کے حط میں ہیں اگر یہ قانون کسان کی حط میں ہے تو کسان اتنا گصہ کیوں ہے کسان خوش کیوں نہیں ہے بھائیوں اور بہنوں یہ قانون نریندر موڈی کے دو ٹینگ مطروں کے لیے ہیں یہ قانون کسان سے چوری کرنے کے قانون ہے اور اس لیے ہم سب کو مل کر ہندوستان کی شکتی کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا کسان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جہاں بھی یہ کسان بھائی ہیں وہاں جنتہ کو کانگریس کارے کرتاں کو نکل کر ان کی مدد کرنی چاہیے ان کو بھوچن دینا چاہیے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے بہت بہت دھنیوات نمسکار جیلی کبھی سوچا آپ نے کسان کون ہے کبھی بریک فاسٹ کی ٹیبل پر یا کبھی لنچ کرتے ہوئے یا پھر کبھی دینر کرتے ہوئے کبھی بھی آپ نے ایک پل کیلئے سوچا کہ کسان کون ہے کون ہے یہ جن کی آتما ہتیاؤں کی خبر سے اکوار کی شاہی لال ہو جاتی ہے کبھی سوچا آپ نے کس ٹھنڈ میں سیکڑوں کلومیٹر دور سے دلی کی اور آتے ہڈیاں گلا دینے والی سٹھنڈ میں پانی کی بوچھاروں کی پروان ہے کرنے والے یہ لوگ کون ہیں کس مٹی کے بنے ہیں یہ لوگ کبھی سوچا آپ نے اگر اب تک نہیں سوچا تو اب سوچیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آپ کی ہماری تھالیاں گنزار ہوتی ہیں ہماری بھوک شانت ہوتی ہیں کسان اپنا کام کر رہا ہے وہ انوگا رہا ہے ہمارا پیٹ بھر رہا ہے ہمیں بھی اپنا کام کرنا چاہے ہماری جمعیداری بنتی ہے کہ اگر ہمارا اندادہ مشکل میں ہے تو ہم اس کے لیے آواز اٹھائیں کسان کی کوئی بڑی خواہشیں نہیں ہے وہ صرف اپنی کھیتی کسانی بچانا چاہتا ہے اور وہ بھی صرف اپنے لیے نہیں ہم سب کے دوائی مل کر کسان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں جائے اتر پردیش میں لف جہاد کے خلاف ریاستی حکومت کے منظور کردہ آڈیننسز پر سیاست شروع ہو گئی ہے بہجن سماج پارٹی کی قومی صدر مایہ وطی نے کہا کہ زبردستی اور دھوکے کے ذریعے تبدیلی مذہب کو روکنے کے لیے بہت سے قوانین پہلے ہی بنائے گئے ہیں ایسی صورتحال میں ریاستی حکومت کو اس نئے قانون پر دوبارہ غور کرنا چاہیے بی ایس پی کی صدر مایہ وطی نے کہا کہ لف جہاد کو لے کر یو پی حکومت کے ذریعے لائے گیا آڈیننس کئی خشات سے بھرا ہوا ہے جبکہ ملک میں کہیں بھی زبردستی اور دھوکہ دہی سے مذہب کی تبدیلی نہ تو کوئی خاص پہچان ہے اور نہ ہی خبولیت اس سلسلے میں بہت سے قوانین پہلے سے نافذ ہیں حکومت کو بی ایس پی کے اس مطالبے پر نظر سانی کرنی چاہیے واضح ہے کہ چوبیس نومبر کو اتر پردیش کی کابینا نے لف جہاد سے متعلق آڈیننس کو منظوری دی تھی اس کے بعد اسے پاس کرنے کے لیے گورنر کو بھیجا گیا تھا اس آڈیننس کو گورنر آنن پٹیل نے منظور کیا اب چھے ماہ کے اندر اس آڈیننس کو ریاستی حکومت کو اسیملی سے منظور کرانا ہوگا یوپی حکومت کے آڈیننس کے مطابق زبردستی یا دھکا دہی میں تبدیلی مذہب کے لیے پندرہ ہزار روپے جرمانے کے ساتھ ساتھ ایک سے پانچ سال خید کی سزا ہے اگر اسی اسٹی برادری کی ناوالک لڑکیوں یا خواتین کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس پر پچیس ہزار روپے جرمانہ اور اس کے ساتھ تین سے دس سال خید کی سزا ہوگی اب بات کرتے ہیں کرونا وائرس کی دنیا میں اب تک کرونا کے چھے کروڑ 32 لاکھ ایک ہزار چار سو ارتالیس معاملے سامنے آ چکے ہیں چودہ لاکھ سینسٹھ ہزار پانچ سو پندرہ لوگوں کی موت ہو چکی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ اب تک چار کروڑ 36 لاکھ چورانوے ہزار چھ سو چوپن لوگ ٹھیک ہو چکے ہیں یعنی دنیا میں اب بھی ایک کروڑ اسی لاکھ سے زائد مریضوں کا علاق چل رہا ہے وہیں کرونا سے سب سے زیادہ موتیں ہم یورپ میں ہو رہی ہیں یہاں ہر دن تین سے چار ہزار لوگ انفیکشن سے دم توڑے ہیں یہاں اٹلی پولینڈ روس یوکے فرانس سمیت دس ملک ایسے ہیں جہاں ہر دن سو سے سات سو لوگ جان کمارے ہیں یورپ کے 48 ملکوں میں اب تک انفیکشن سے تین لاکھ چھاسی ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے ہر دن ہونے والی موتوں میں دوسرے نمبر پر نورت امریکہ اور تیسرے نمبر پر ایشیا ہے نورت امریکہ میں ہر دن پندرہ سو سے دو ہزار مریضوں کی موت ہو رہی ہے جبکہ ایشیا میں ہر دن چودہ سو سے اٹھرہ سو لوگ جان کمارے ہیں امریکہ میں ابھی سب سے زیادہ پچاس لاکھ ایکٹیف کیسس ہیں مطلب ایسے مریض جن کا علاق چل رہا ہے فرانس میں ایسے مریضوں کی تعداد دیس لاکھ اٹلی میں سات لاکھ چورانوے ہزار برزیل میں پانچ لاکھ تیرسٹ ہزار ایکٹیف مریض ہیں ہندوستان میں ایسے مریضوں کی تعداد چار لاکھ چھالیس ہزار ہیں امریکہ کے نیچنل انسٹیوٹ آف ایلرڈی اینفیکشنز ڈیزیزز کے ڈائریکٹر ڈاکٹر آنٹھنی فوسی نے ایک کے بعد ایک لگاتا دوسری لہر آنے کی چیتاونی دی ہے انہوں نے کہا کہ اچانک سے کچھ بھی بدلنے والا نہیں ہے حالانکہ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے لوگ تھانکس گیونگ کی چھٹیاں منا کر گھر لوٹ رہے ہیں سبھی ماسک پہنے بڑے گروپ نہ بنائے اور سوشل ڈسٹنسنگ برخرار رکھے ہندوستان میں کرونا مریضوں کی تعداد چورانمے لاکھ سے تجاوز کر گئی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے ارتیس ہزار سات سو بہتر نئے کیسس ریپورٹ ہوئے ہیں اس کے ساتھ کرونا مریضوں کی تعداد بڑھ کر چورانمے لاکھ اکتیس ہزار چھ سو بیانوے ہو گئی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران چار سو تریالیس افراد ہلاک ہوئے ہیں اس کے ساتھ ہی اس بیماری سے امواد کی تعداد ایک لاکھ سینتیس ہزار ایک سو انچالیس ہو گئی ہے پیر کی صبح مرکزی وزارت سہت کی جانب سے جاری کردہ آداد و شمار کے مطابق ملک میں چار لاکھ چھیالیس ہزار نو سو باون ایکٹیف کیسس ہیں اس کے ساتھ ہی کرونا سے اب تک اٹھیاسی لاکھ چموالی سہتالیس ہزار چھ سو مریض سہتیاب ہوئے ہیں جبکہ ملک میں سہتیابی کی شرح یعنی ریکووری ریٹ نائنٹی تری پوائنٹ سیون ون پرسنٹ سے بڑھ کر نائنٹی تری پوائنٹ ایٹ زیرو پرسنٹ ہو گئی ہے ملک میں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران آٹھ لاکھ سے زیادہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں اسی بیچ مرکزی وزیر سہت ڈاکٹر ہرش پردن نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ماسک کا استعمال کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ پر عمل کریں کووڈ کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا کبچ جو ہے یہ جو ہے یہ آپ کا ماسک ہے یہ یہاں پر باتنے کے لیے میں اس لیے نہیں آیا کہ مجھے کوئی شکت تھا کہ یہاں پر ریلوے کے کرمچاریوں کو یہ ماسک خوب لگ نہیں ہوگا لیکن یہ ماسک بھی ہم لوگوں نے وشیش پرکار سے انڈین ریڈ کراؤس سوسائیٹی سے بنایا ہے جس میں کی اچھی طریقے سے نا پر مو ڈھکا رہتا ہے اور کدر سے بھی وائرس کے گھسنے کی سمبھاونا کم سے کم ہوتی ہے نا کے برابر ہی ہوتی ہے اور یہ سابون بھی آپ کو اس لیے نہیں دیا جارہا کہ یہ سابون آپ کے گھر میں نہیں ہوگا یہ سابون اس لیے دیا جارہا ہے کہ کووڈ کے خلاف جو جنگ ہے اس میں سب سے امپورٹن ہتھیار آپ کو پانی سے اور سابون سے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے وہ ہی بڑا لنبا چوڑا کوئی سانٹائزر خریدنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اچھی طریقے سے پانی اور سابون کا اتمال کریں گے تو آپ کو آپ کے مادیم سے دوسرے کو یا دوسرے کے مادیم سے آپ کو کووڈ کی بیماری آنے کی کوئی سمبھاونا نہیں ہے سدھان ممتی جی نے بہت خوبصورت طریقے سے کہا کہ دو گچ کی دوری بنا کر رکھنی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے دو گچ کی دوری بنا کر رکھنی ہے ماسک کو ہر سمیں موہ پر ناک پر ڈھک کر رکھنا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پچھلے نو مہینے میں دس مہینے میں ایک گھنٹہ بھی بھاچر دیا تو میں نے ایک سیکنڈ کے لیے اس ماسک کو اپنے ناک سے موہ سے نہیں ہٹھایا اور وہ اس لیے میں اٹھایا کہ جیسے ہی میں ہٹاؤں گا اسی سمیں تو گٹنا گھٹ جائے گی جیسے ہی آپ نے ایک میند کے لیے لاپروائی کی تو آپ کی اسپطاعت میں جانے کی کوویڈ سے پرخابیت ہونے کی سمبھابنہ جو ہے وہ بڑھ جائے گی اس لیے آج آپ سب سے ہار پر جوڑ کر میری ونٹی ہے کہ کھانی آپ ہی نہیں آپ کے بریوار کے لوگ آپ کے دوست آپ کے بھائی جہاں پر آپ کام کرتے ہیں اسٹیشن پر بھی کسی کو دیکھیں کہ ٹھیک پرکار سے کسی نے ماسک نہیں لگایا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی یہاں پر پیسنجر آتا ہے گاری سے اترتا ہے ماسک ٹھیک سے نہیں لگایا سب سے پہلے آپ کی جمعہ داری ہے اس کو شالینتا سے بولیے بھائی صاحب پہلے آپ ماسک ٹھیک سے لگائیے اگر آپ ماسک ٹھیک سے نہیں لگائیں گے تو میں آپ کا سمائن اٹھانے والا نہیں ہوں یہ جو ہے میرا خیال سے اس سے بڑا کوئی کام اس سے بڑا کوئی دیش بھکتی کا کام آج کے یک میں آپ کے دوارے نہیں ہوتا یہ سمجھ لیجئے کوویڈ کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا کبچ جو ہے تلنگانہ میں کوویڈ نائنٹین کے پانچ سو تریانوے نئے معاملات درج کیے گئے ہیں جس کے بعد ریاست میں معاملات کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ انیتر ہزار آٹھ سو سولہ ہو گئی ہے مضبط معاملات میں کمی درج کی گئی ہے ریاست میں بحیثیت مجموعی اموات کی تعداد بڑھ کر چودہ سو اٹھاون ہو گئی ہے کیونکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید تین اموات ہوئی ہیں محکم سہت کی جانیت سے جاری کردہ بولیٹن میں کہا گیا ہے کہ ریاست میں ایک ہزار اٹھاون افراد روبے سہت ہوئے ہیں جس کے بعد ریاست میں اب تک اس مرز سے روبے سہت ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر دو لاکھ اٹھاون ہزار تین سو چھتیس ہو گئی ہے ریاست میں سرگرم معاملات یعنی ایکٹیف کیسز کی تعداد دس ہزار باویس ہے جن میں سے سات ہزار نو سو چھالیس مریض گھروں پر یا پھر اسپتالوں میں الگ تھلک رکھے گئے ہیں جہاں ان کا علاج کیا جا رہا ہے وزیراعظم نرندر موڈی نے تمام متعلقہ محکموں سے کہا ہے کہ وہ کرونا ویکسین بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ بات چیت کر کے ضروری معاملات حل کریں تاکہ ویکسین جلدی ملک اور دنیا کی ضروریات کو پورا کر سکے ہفتے کے روز کرونا ویکسین بنانے والی تین کمپنیوں کا دورہ کرنے کے بعد موڈی نے پیر کو تین دیگر کمپنیوں کے نمائندوں کے ساتھ ورچول ذرائع سے بات کی اور ویکسین کو تیار کیے جانے سے مطالق تمام امور پر تبادلہ خیال کیا وزیراعظم نے حکومت کے تمام مطالقہ محکموں سے ویکسین بنانے والی کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کرنے اور بات چیت کرنے کا مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ محکمیں ان کمپنیوں کے ساتھ تمام اہم امور پر تبادلہ خیال کر کے معاملات حل کریں تاکہ ان کمپنیوں کی کاوشیں کامیاب ہوں اور یہ ملک اور دنیا کی ضروریات کو پورا کر سکیں مودی نے آج جن کمپنیوں کے نمائندوں سے بات کی ان میں پونہ میں واقع جنیوہ بائیو فارما فارماسیٹیکلز لیمیٹیڈ ہیدرباد کی بائیولوجیکل ای لیمیٹیڈ اور ڈاکٹر ایڈیز لیب شامل ہے انہوں نے ویکسین بنانے میں مصروف ان کمپنیوں کے سائنس دانوں کی تعریف کی ویکسین کی ترقی کے لیے مختلف پلیٹ فارمز کا بھی اس دوران تبادلہ خیال کیا گیا وزیراعظم نے ان کمپنیوں سے ریگلیٹری عمل اور متعلقہ معاملات کے بارے میں اپنی تجاویز اور نظریات شیئر کرنے کو کہا انہوں نے تجویز پیش کی کہ ان کمپنیوں کو ویکسین کے بارے میں عام معلومات اور ان کے اثرات کے بارے میں لوگوں کو آسان اور عام فہم زبان میں معلومات دینی چاہیے ویکسین کی تقسیم کے ترازر میں ان کی دیکھ بھال نقل و حمل کولڈ سٹوریج ہاؤزز وغیرہ پر بھی باتشیت کی گئی ان تینوں ٹیموں کی ویکسین تجربے کے مختلف مراحل میں ہیں اور ان کے بارے میں تفصیلی آداد و شمار اور نتائج آئندہ سال آنے شروع ہوں گے خابلے ذکرے کے مودین ہفتے کے روز احمد آباد کے زائیڈز بائیوٹیک پارک ہیدرباد کے بھارت بائیوٹیک اور پونا میں واقع سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کا دورہ کیا سب کے لیے جو نیم نے دھاریت ہوئے تھے اس کے کارن میں پہلے تو بار بار آپ کے بیچ آتا تھا لیکن اس بار مجھے آلن میں بلنب ہو گیا جب اتنا سمیں بیت گیا بیچ میں تو میں خود پھیل کرتا تھا کہ میں نے کچھ کھو دیا ایسا لگ رہا تھا آپ کو دیکھا نہیں آپ کے درشن نہیں ہوئے آج جب آیا تو منی تنا پرکھلیت ہو گیا آپ کے درشن کی یہ منی تنا ارزاوان ہو گیا لیکن میں اس کورونا کے کالخند میں بھی ایک دن بھی آپ سے دور نہیں تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کورونا کی کیس کیسے بڑھ رہے ہیں اسپتاج کی کیا بابستہ ہے ساماجی سانسائے کس پرکار سے کام کر رہی ہیں کوئی گریب بھوکا تو نہیں رہتا ہے ہر بات میں میں سیدھا جڑا رہتا تھا اور میں مانپورنا کی اس دھرتی سے آپ نے جو سیوہ بھاو سے کام کیا ہے کسی کو بھوکا نہیں رہنے دیا ہے کسی کو دوائی کی بینا رہنے نہیں دیا ہے اس لئے میں اس سیوہ بھاو کے لیے اس پوریا اور سمائے بہت لنبا چار چار چھے چھے آٹھاٹ مہنے تک مرکزی حکومت نے کرونا کے مدے پر چار ڈسمبر یعنی جمعے کے روز صبح سالے دس بجے آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعہ ہونے والی اس میٹنگ کی صدارت وزیراعظم نریندر مدی کریں گے حکومت نے کرونا پر دوسری بار آل پارٹی میٹنگ بلائی ہے مدی کی ویکسین کمپنیوں سے باتچیت کے بعد یہ پہلی اہم بیٹھک ہوگی چار ڈسمبر کی میٹنگ میں مدی کے ساتھ وزیر دفاع راجنا سنگھ وزیر داخلہ آمیش شاہ وزیر سہت ہرشبردن کے شامل ہونے کی بھی امید ہے یہ میٹنگ ایسے وقت میں بلائی گئی ہے جب دلی میں کرونا کے بڑھتے معاملات کی وجہ سے پارلیمنٹ کے ونٹر سیشن کو بجٹ سیشن کے ساتھ مرج کرنے کی بات چل رہی ہے ہندوستان میں اب بھی کرونا ویکسین آخری سٹیج کے ٹرائلز میں ہیں لیکن عالمی سطح پر اسی مہینے ویکسین کی ڈیلیوری اور لگانے کا عمل بھی شروع ہونے کی امید ہے بریٹین کی تیاریوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ فائزر اور بائیو اینٹیک کے ویکسین کو سب سے پہلے اپروول مل جائے گا ساتھی ساتھ ڈسمبر سے اس کی ڈیلیوری شروع ہو جائے گی امریکہ میں فوڈ اینڈ ڈرگز ایڈمیسٹریشن کی ایڈوائزری میٹنگ دس ڈسمبر کو ہوگی جب کسی ویکسین کو ایمرجنسی اپروول دیا جا سکتا ہے بلومبرگ کی ریپورٹ کے مطابق بریٹین نے اپروول کے عمل کو تیزی دینے کا منصوبہ بنایا ہے فائزر اور بائیو اینٹیک کا بنایا ویکسین سب سے پہلے اپروول ہو سکتا ہے اب تک صرف چین اور روس نے ہی اپنے ویکسین کو لوگوں کو لگانے کے لیے اپروول دیا ہے حالانکہ ان کے فیصلوں پر سوال بھی اٹھے ہیں کیونکہ انہوں نے یہ اپروول لارچ سکیل ٹریلز کے نتیجے آنے کے پہلے ہی دے دیا تھا بریٹیش سرکار کو لگ رہا ہے کہ ویکسین کا عمل کرسماس سے پہلے شروع کر دیا جائے گا یوکے کے ڈرگ ریگلیٹر میڈیسنس ڈرگ ریگلیٹر میڈیسنس اینڈ ہیلتھ کے پروڈکس ریگلیٹری ایجنسی نے کہا ہے کہ سیفٹی سے سمجھو تھا کہ یہ بینا وہ فائزر ویکسین کو جتنا کم وقت میں ہو سکے اپروول دے دے گی وہیں امریکہ کے نیشنل انسٹیوٹ آف ایلرجی ان انفیکشیس ڈیزیزز کے سربراہ انتھنی فوسی نے کہا کہ ہم پریارٹی گروپس کو ڈسمبر ختم ہونے سے پہلے ویکسین لگانا شروع کر دیں گے فائزر نے ہی امریکہ میں بھی ایمرجنسی یوز اپروول کے لیے ایف ڈی اے کو اپلائی کیا تھا ناظرین آج کے خاص بات میں بس اتنا ہی آپ سے کل ملاقات ہوگی نئی خبروں کے ساتھ نئے انالیسس کے ساتھ فیلان دیجئے اجازت خدا حافظ